جی تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل لیٹس کرکٹ پہ تو آج انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ویمنز کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں لیکن بہت ہی ڈسپوئنٹنگ پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی ایک دفعہ امید دلا کے شروع میں تھوڑا سا سلو کھیر رہے تھے لیکن انڈ پیشن عدیم کی جو اننگ تھی اس سے کافی ہوپ ملی تھی ون ففٹی کا ٹارگٹ دے دیا تھا جس سے مجھے تو لگ رہا تھا کہ سیونٹی پرسنٹ پاکستان یہ میچ جیت گیا کیونکہ یہ سیکنڈ ہائیسٹ رنڈ چیز ہونا تھا ایور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ویمنز کے اور انڈیا نے آج تک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں ون ففٹی چیز نہیں کیا تو ان کے لیے بھی یہ ریکارڈ رنڈ چیز ہونی تھی اور انڈیا اپنے کچھ پلیز مین پلیز بھی اس کے نہیں تھے تو اس کی وجہ سے مجھے تو یہ کافی لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان یہ میچ جی جائے گا اور بڑا خوشی تھی اور پاکستان نے بالنگ بھی میرے خیال میں شروع میں کافی اچھی کیا اور میڈل میں بھی اچھی کیا جس طرح کی وہ ناشرہ نے بالنگ کیا بڑی زبردست اور لیکن جو ہے کچھ سینئر پلیز جس طرح اندر اڈار کی پرفارمسٹی بڑی ڈسپوائنٹنگ تھی اس کی فیلڈ میں بھی اور بولنگ میں بھی اس کی پرفارمسٹی اچھی نہیں تھی لیکن پاکستان تقریباً سولویں اور تک جو ہے وہ گیم میں تھا مجھے تو لگ رہا تھا کہ چار اور میں جب آلموسٹ ان کو پینتالیس رن چاہیے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان جی جائے گا لیکن پھر جس طرح کی بولنگ کی ہے ایمن انور نے وہ اور جو کیا ہے سیونٹین تھ اور یا ایٹین تھ اور تھا میرے خیال میں بلکل آف سائیڈ پہ اوپر فیلڈنگ ہے لیکن وہ اس نے بلکل آف سائیڈ پہ بالز کی ہے بڑی خراب بالنگ کی ہے جس کی وجہ پورا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے اور ایک شاندار ایننگ کھیل لیا انڈیا کی طرف سے میرے خیال میں جمائمہ نے اور بڑی زبردہ پرفارمس رہی ہے انڈیا کی طرف سے حالانکہ انڈیا کے مین پلیز جو ہیں وہ اس میں نہیں تھے کچھ لیکن پھر بھی انڈیا کی بڑی اچھی پرفارمس رہی ہے اور انڈیا کافی سٹرونگ سائیڈ لگ رہی ہے میرے خیال میں اس ورلڈ کپ کے لیے وہ فیورٹ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو اور بڑی ان کی زبردہ پرفارمس رہی ہے لیکن پاکستان کی پرفارمس بڑی ڈسپوائنٹنگ تھی میرے خیال میں اتنے رنز کرنے کے باوجود جو ہے وہ آپ نے چیز کروا دیا ہے تو کافی ہم ڈسپوائنٹنڈ ہیں ایک دفعہ امید لگنے کے بعد جو ہے جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جبائمہ روڈریگس نے کھیلی ہے اس نے بھی ففٹی کی ہے تو یہ انڈیا جیت گیا انڈیا کو کانگریجیڈیشنز اور پاکستانی فینز کے لیے کافی یہ ایک ہارٹ بریکنگ تھا لیکن اب دیکھتے آگئے ہماری کیا پرفارمس رہتی ہے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں امید کرتے ہیں کہ شاید آئندہ پھر جیت کر اور انڈیا بھی سم فائنل میں پہنچے تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ